آج میں شیخ کامل کا اتحفظ سلسے دعا ہے کہ بینیاد برکتوں کا ندھول فرمائے آپ اُر سے پاکی محفر میں حاضر ہیں ترہا سبحان اللہ تو کہتے رہے نا آپ کی بڑی مربانی میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ آپ بڑے کریم لوگ تشریف فرما ہیں جس دور سے جس کٹھن مرحلے سے پوری دنیا گزر رہی وہ آپ کے سامنے ہے دو چار فٹ کے فیصلے پر بڑی سختی سے آڈر ہوا ہے کے بیٹھنا چاہئے لیکن آپ اب آپ اس لگن سے خضور خشو کے ساتھ بیٹھیں کہ حضور کے ذکر کے توصل سے اور صحب اُرس کے سیلہ سے اللہ اس بیماری سے ہمیں نجات عطا فرمائے دو اشار کا سارا لیتے ہوئے میں سعزادہ سید سلمان حیدر شاہ جی قبلہ کی طرف سفر کروں گا ان کے بعد قبلہ ڈاکٹر صاحب کا پیر صاحب کا خصوصی بایا آپ کی سماعتوں کے حوالے ہوگا انشاءاللہ یقیناً میں دو جملے میں سوائی صاحب کی بلا آپ سے دعا لینے کے لئے اور صادات کے قدموں پر ہاتھ رکھتے ہوئے مجھے منظر یاد آ رہا ہے وہ گار ہے گار میں یارے گار ہے پائے جی سبحان اللہ تکہ دے ہو یار خدا دے مدور سے نراض نہ ہونا توڑی بڑی مربان ہم چشتی زوق کے بندے بھی ہیں ساڑا تڑپنا پھڑکنا علاق بات ہے توڑی بڑی مربان شکریہ جی اللہ آپ کو سلامت رکھیں گار ہے گار میں یارے گار ہے سیدنا صدیق اکبر کی گوڑ پاک ہے میرے نبی کا سر انور ہے حضور آرام فرما رہے ہیں سبحان اللہ تک تکی لگا کے جناب صدیق اکبر چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ آپ کی ایڑی مبارک پر ایک ہی سراخ ہے جس میں سے سامپ اندر آنے کی کوشش کرتا ہے رکاورت دیکھتا ہے تو ایڑی پر ڈنگ پہ ڈنگ ڈنگ پہ ڈنگ بوسے پہ بوسا لے رہا ہے درد بڑی آنکھوں سے آنسوں نکلے چہرہ مصطفیٰ پہ گرے نہ ایڑی ہٹی نہ نظریں ہٹی نہ ایڑی ہٹی نہ نظریں ہٹی مسلسل دیکھے جا رہے ہیں پیر باہو نے فرمایا مرشد دادی دار ہے باہو میں نلک کروڑاں حجاں ہو توجہ رکھنا نہ ایڑی ہٹی نہ نظریں ہٹی میں تصورات کی دنیا میں سیدنا صدیق اکبر کی اسی ایڑی کا بوسا لینے لگا اسی ایڑی مبارکتا بوسا لینے لگا میں چوم کے رس کی تھی سونا نہ ایڑی ہٹائی جے نہ نظریں ہٹائی جے کیا وجہ ہے اب آج غزالی زمان کی آئی کیونکہ آج بخاری بابا کا اور سہے غزالی زمان کے جملے دے رہا ہوں غزالی زمان مدینہ تلالیہ ملتان شنی والے آمہ سید قاسمی شاہ صاحب کا کلم اٹھا وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں حسنِ بطر déjà دیکھتے رہ گئے چہرائے مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے حسنِ بطر Já دیکھتے رہ گئے چہرائے مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے حسنِ اکراں تو دیکھا تھا جبریل میرے ہم تو گارِ ہرہ دیکھتے رہ گئے ہم تو گارِ ہرہ دیکھتے رہ گئے آخری شعر و آخری جملہ کلام لمحہ ہے یوٹیوب پہ پڑھا ہے مجھے وقت کا بڑا خیال ہے اور حضرت کی مصروفیت کا بھی خیال ہے اور درگاہ مقدسہ پہ آنے والے آپ احباب کا بھی بڑا خیال ہے لیکن جملہ سمات کرنا ہے یہ میں نے جارے گار کی بات کی ہے اس کی بات نہ کروں کہ صاحبِ غرث کا بھی اتادہ ہے کائنات کے نبی مولا نے جس کا بازو پکڑ کے فرمائے جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے صبحان اللہ کیا یا گھنے نہیں یہ طبیعت ٹھیک ہے درچوں کے صبحان اللہ بولو نا بابا علی مولا علی مولا علی مولا جو کعبے میں اترے کعبہ نہیں دیکھا اے نکاحیں ترس گئیں نکاحیں ترس گئیں کوئی فان نہیں ہے کوئی کمال نہیں اپنا نکاحیں ترس گئیں جب وہ نہ کعبہ دیکھتا ہے جو دعا مانگتا ہے سنا ہے قبول ہوتی ہے ایمان کی نظر سے سوچے جو جڑا والا سے جائے وہ تو کعبہ مقدس کو دیکھے پھر دعا مانگے قبول ہوتی ہے جو کعبے میں اترا ہے کعبہ دیکھنی رہا نہ کعبہ دیکھا نہ کعبہ دیکھا نہ اپنا بابا دیکھا نہ نہیں دیکھا نہ بابا نہ مقام ابراہیم دیکھا نہ رکن کمانی دیکھا نہ رکن سامی دیکھا نہ مزاب رحمت دیکھا نہیں دیکھا دیکھا تو کیا دیکھا تین دن کچھ نہیں دیکھا یہاں تک کہ حضرت خاتمہ بنت اصد کو نہیں دیکھا کہ مولا علی کی امانی نہیں دیکھا دیکھا تو کیا دیکھا تین دن کے بعد جیسے ہی دست مصطفیٰ میں آئے جیسے ہی دست مصطفیٰ میں آئے بی سید ایفتی شاہ جی کی بلا دی قدمات ہاتھ رکھی آخری جمعہ اور مائک شاہ جی کی بلا دی مائک دے حوالے تبجھو تین دن کے بعد دیکھا تو کیا دیکھا بس حسنِ بدرو دو جا دیکھتے رہ گئے چہرائے مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے چہرائے مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے اس نے اکرا تو دیکھا تھا ہم تو گار اہیرہ دیکھتے رہ گئے چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا دشمنِ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا دشمنِ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے ایس او پیز کا محول ہے منظوری لینا بہت مشکل ہے محفل نہیں ہو گئی محفل ہو گئی تو ڈاکٹر صاحب کی بلا کا نام لکھا ہے نجانِ مسلسیت کی بنا پر نہ آسکے وہ بھی آگئے محفل بھی ہو گئی منکرِ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے میں یقیناً آپ احباب کا ایک بار پھر شکریہ دا کرتا ہوں اور سمیمِ کلب سے شاہدی قبلہ کو مبارک بات پر زکرتا ہوں اگر میں پنجابی دا سہارا لما سرائکی دا سہارا لما اردو انگلش دا سہارا لما فارسی دا سہارا لما تے رات تی تکی میری زندگی دی اوقات بیٹھ جائے گی کیونکہ حد بندی نہیں ہے ذکرِ مصطفیٰ کی کوئی حد بندی نہیں ہے کیونکہ وارف آنا لکھا ذکرہ جڑا کر رہے ہیں جدو وہ دی حد بندی نہیں تو پھر ذاکر کی حد بندی نہیں تو ذکر کی حد بندی کیسے ہو سکتی ہے میں سامین اگرامی